نوازشف صاحب کی واپسی کی بات ہو رہی تھی اور نون لکھ اس میشن پہ ہے مل رہے ہیں سٹوڈنٹ سے بھی اپنے لیڈروں سے بھی بیانیاں کیا ہوگا یہ اہم ترین موضوع جس پہ ہم آنے والے دنوں میں بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ پاک سن مسلمی نون ان حالات میں نوازشف صاحب کی واپسی پر کیا بیانیاں لے کر کہ عوام میں جائے گی کیا وہ مقبول ہوگا نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے سر ابھی ایک اطلاعہ آئی ہے جو ابھی تصدیق کی ہمارے سینئر صحافی ہیں حسن رضا صاحب کہ ہنگامی طور پر نوازشف صاحب نے جناب شباشر صاحب کو لندن طلب کر لیا ہے حسن رضا ہیں جی ٹیلی فون لائن پر جی حسن آپ سن پا رہے ہیں حسن یہ کیا خبر ہے کہ ہنگامی طور پر طلب کر لیا ہے تو پھر وہ آئے ہی کیوں تھے بھلا دیکھیں کل پہنچے ہیں سابق وزیراعظم شباشی صاحب اور ان کو کچھ تاس دے کر بھیجا گیا تھا دو اہم ترین میٹنگ تھی ملاقاتیں تھی جس میں کچھ معاملات تیہ کرنا تھے اور انہوں نے وہ میٹنگ میں تمام سب معاملات کو جس میں شدور جو تیہ تھا کہ سکتوبر کو آنا ہے تو کیا کیا معاملات ہوں گے اس میں تیسری جو میٹنگ تھی وہ تو آزم نظیر طارر اور حتاولہ طارر صاحب اور دیگر مقلہ تیم کے ساتھ لیکن انتہائی دو اہم نیٹنگ تھی جس میں کچھ معاملات زیرے گھل آئے گئے جس کے بعد نوازشی صاحب کو بزریا ویڈیو لنکھ جو ہے مسلم مقنون کے عام ترین ذراعہ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ان کو آگاہ کیا گیا جس کے بعد نوازشی صاحب نے کہا اس طرح بات نہیں ہوگی آپ فوری طور پر لندن پہنچیں اور آج رات ہی مریم نوازشی صاحبہ بھی لندن جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہیں تو یوں اگر دیکھا جائے ٹکٹ ہمیں محصول ہو چکی ہے دنیا ٹی وی کو جو شیبازشی صاحب نے ہنگامی طور پر کروائی ہے جو آرکس ٹو نائن جو صبح نو بج کے پتیس میل پر نکلے گی اور کل رات سات بج کی چالیس میل پر وہاں پر لندن کریں گے مزریا قطر جو ہے وہ وہاں لندن جا رہے ہیں تو وہاں پر اہم ترین میٹنگ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تین چینئر اہنما جس میں حمدہ شیبازشریف اور رانہ سناولہ سے سمیت تین اہنما ہیں جن کو صحاہ گیا ہے کیا وہ بھی جار رہے ہیں کہ ان کو بھی وہاں پر طرف کیا جا سکتا ہے کچھ معاملات ہیں کہ نوازشریف وہاں پر واپس پہنچیں گے اس کے اتشاہ معاملات ہوں گے عدالت سے کیسا معاملات سے دیکھے چلا جائے گا کہاں سے ریلیف مل سکتا ہے اور تیسرا احتساب عدالت کے حوالے سے بھی جو معاملات کیسز دوبارہ جانے چاہ رہے ہیں اس کے والے سے بھی بریفنگ جو ہے وہ مانی گئی ہے اس کے والے سے پیاریاں کر کے شبازشریف صاحب لندن رواحہ ہو گئی تو حسن یہ یعنی کوئی بات چیت اس طرح نہیں بنی جیسے وہ چاہ رہے تھے اس لیے طلب کیا ہے یا بات چیت این اسی طرح ہو گئی معاملات اس طرح ہو گئے کہ اب دوبارہ ان کی کوئی تصدیق درکار تھی اس لیے بولایا گیا کیونکہ ہنگامی طور پر بولانے سے تو ضریبات آنکھیں اٹھتی ہیں آئی بروز اٹھتی ہیں کہ اچھا کیا ہوا گڑ بڑ ہوئی ہے دیکھیں کچھ کہنا قبل اس وقت ہے کہ کیا فائنل ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ تو مسلم دک نون کے رہنما ہی حتمی طور پر کوئی اعلان کر سکتے ہیں کہ کیا معاملات آئے پائیں ہیں چلیے بہت شکریہ اب کیا کہا حفیظ جرندری آپ شیر داغ رہیں تاکہ مدہ ختم ہو جائے ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں ڈیڑھ دو سال سے ہو رہے ہیں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے آپ تو ان کو پکار پکار کے تھگ گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے دیکھیں نواز شریف صاحب کو افس ان برس تو ختم نہیں ہو سکتا واپسی کرنا پڑے گی تشریف لے آئے جب آپ پہنچیں گے نا وہ ہمارے پروید مشرف صاحب کہتے تھے نا we will cross the bridge when we reach it جب آپ پل کے پاس پہنچیں گے اسے پار بھی کر لیں گے لیکن پل کے پاس پہنچنے اور اسے پار کرنے کے لیے زیاری بات ہے آپ کو ساز و سامان communication وحی سوال میرا آگیا وقت بھی کام آگے دو چار موضوع تھے بیانیاں اس پہ کل بات کریں گے کل تک اٹھا رہے ہیں پھر پورا پرگرم پسیل سے جو بیانیاں ہے پھر کل تک اٹھا دیں جس میں کوئی محاضرہ نہیں ہو جائے کوئی دنگا فضاد ہو وہ بیانیاں جو ہے وہ قوم کی ضرورت نہیں ہے یہ تو کوئی قومی مفاہمت جو ہے اس کی داگ بیل ڈالنی چاہیے اور نواز شریف صاحب کو اس سے اوپر اٹھ کے اپنے اختلافات سے حالانکہ کئی لیگی دوستوں کو شاید آپ کا یہ معاشرہ پسند نہ آئے اوپر اٹھ کے بات کرنی چاہیے اس کی ضرورت ہے اگر شامی صاحب یہ مفاہمانہ رویہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں اس میں پہل کرتے تو یقین جانے اس پرفارمنس کے باوجود بھی ان کی پذیرائی ہوتی سیاستدانوں کے بھی ہاں تذیعہ کاروں کے بھی ہاں عوام کے بھی ہاں زخم لگانے کی ضرورت نہیں ہے مرم لگانے مرم کی ضرورت ہے زخم کا علاج زخم سے نہیں ہو